اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید آپ سب یہ حضرات خیریت و عافظ سے ہوں گے ٹھیک ہے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں رحمت اللہ الواسعہ شریح حجت اللہ البالغہ کے جلد نمبر چار صفحہ نمبر اکسو اکاسی پر ہیں اختلاف اعتبار سے فضلت مختلف ہوتی ہے دو حدیثوں میں رفع تاروس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کونسا عمل افضل ہے فرمایا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا بہتر تمہارے شہنشاہ کے نزدیک پاکی ذاتر تمہارے درجوں کو بہت بلند کرنے والا راہ خدا میں سنا چاندی خط کرنے سے بہتر اور تمہارے لئے اس جہاد سے بہتر جس میں تم اپنے دشمنوں سے بھڑو پھر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے تشریح ان روایات میں تعارض ہے پہلی روایات میں افضل اعمال ایمان کو قرار دیا اور دوسری میں ذکر اللہ کو اس کا جواب یہ کہ اعتبار کے اختلاف سے فضلت مختلف ہوتی ہے پہلی روایت میں اس اعتبار سے اعمال میں تفاظل کا بیان ہے کہ دین کی شہن بلند کرنے والے اور شاعر اللہ کو غالب کرنے والے اعمال کیا ہے اور ان کی درجہ بندی کیا ہے زائر کے اس اعتبار سے اعمال میں اول نمبر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کیا ہے اسی سے دین کا آوازہ بلند ہوتا ہے اور دنیا میں دین پھیلتا ہے اور رسول کا جو شاعر اللہ میں سے ہے جو غلبہ قائم ہوتا ہے پھر اس مقصد کی تکمیل میں ایمان کے بعد جہاد اور حجی کا نمبر ہے اور دوسری بات میں تہذیب نفس یعنی خود کو سوارنے کے اعتبار سے افضل عامال کا بیان ہے اور ظاہر کے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے حدر عمرے کے کفارہ کفارہ سیاد اور دخول جنت کا سبب ہونے کی وجہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے حج کیا پس نہ تو اس نے شہوانی باتیں کی نہیں کوئی اور گناہ کا کام کیا تو وہ ایسا لوٹے کا جیسے اس دن تھا جب اس کو اس کی مانے جنا تھا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے ان گناہوں کا جو درمیان میں ہوا ہے اور حج مقبول کا جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حج اور عمرہ پہ درپیر کیا کرو کیونکہ وہ دونوں محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کا میل دور کرتے ہیں اور حج مقبول کا صلاح تو بس جنت ہی ہے تشریف شائر اللہ کی تازیم اور رحمتِ الہی کے سمندر میں غوتازن ہونا گناہوں کو مٹاتا ہے اور جنت میں پہنچاتا ہے اور حج مقبول اور پہ درپیر حج اور عمرہ کرنا یعنی حج کرے پھر عمرہ کرے پھر حج کرے پھر عمرہ کرے اور عمرہ کی کسرت چونکہ اللہ کی رحمت کے پہ درپے درپے ہونے والے آمال کی ایک کافی مقدار تھی اس لئے ان دونوں کے لئے مذکورہ ثواب ثابت کیا اور رفس و فسوق سے بچنے کی شرط اس لئے لگائی ہے کہ رحمتِ الہی کے سمندر میں غوتازن ہونا متحقق ہو کیونکہ جو شخص احرام میں بیوی سے مذاق کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے اس سے رحمتِ الہی مو پھیر لیتی ہے اور رحمت اس کے حق میں مکمل نہیں ہوتی اس لئے وہ مذکورہ ثواب سے محروم رہتا ہے رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہونے کی وجہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے تشریف عمرہ چھوٹا حج ہے کیونکہ حج میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں اکشائر اللہ کے تعظیم دوسری لوگوں کا اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت کے نزول کو طلب کرنا اور عمرہ میں صرف پہلی بات پائی جاتی اس لئے اس کا درجہ حد سے پھر ہوتا رہے مگر رمضان کے عمرے میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں کیونکہ رمضان میں نکوکاروں کے انوار ایک دوسرے پر پلٹتے ہیں اور روحانیت کا نزول ہوتا ہے اور اب تو رمضان میں عمرے کے لئے حجی کی طرح لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس لئے رمضان میں عمرے کو حج کے برابر گردانہ گیا ہے استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لئے خاص وعید کا راز حدیث میں ہے کہ جس کے پاس سفر حج کا خرچ ہو اور ایسی سواری بھی محصر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کے حق میں کچھ فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر مرے اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد کرنا لازم ہے اور ان پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور جس نے انکار کیا تو جان لے کہ اللہ ساری کائنات سے بینیاز ہے حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا گویا ملت سے خارج ہے کیونکہ حج اسلام کا ایک رکن ہے اور ارکان اسلام میں کسی بھی رکن کا چھوڑنا گویا ملت سے نکل جانا ہے حدیث میں ہے کہ منطرہ کا صلاة متعمدن فقط کفر جو جان بوجھ کر یعنی بغیر شریعہ ذرکے نماز نہیں پڑتا اس نے یقین اندین اسلام کا انکار کر دیا اور اس حدیث میں حج نہ کرنے والوں کو یہود نصارہ کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے صورت الروم آیت نمبر اکتیس میں نماز چھوڑنے والوں کو مشرقین کے ساتھ تشبیح دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نصارہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور حج نہیں کرتے تھے اور مشرقین عرب حج کرتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے حج نہ کرنا یہود نصارہ کا وطیرہ اور نماز نہ پڑھنا مشرقوں والا عمل قرار پایا حج کے پانچ مسائل اور ان کے حکمتیں حدیث میں ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حجی کی شان کیا ہے آپ نے فرمایا وہ سر غبار آلود اور پراغندہ بال ہوتا ہے اور اس کے بدن سے پسینے اور میل کی بھو آتی ہے پھر ایک اور شخص اٹھا اس نے پوچھا کہ ارکان حج کے بعد کون سی چیزیں حج میں سے بہت سواب رکھتے ہیں آپ نے فرمایا بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا پھر ایک اور شخص اٹھا اس نے دریافت کیا کہ کلام اللہ میں جو حج کی آیت میں من استطاع رہی سبیلہ آیا ہے تو سبیل سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا توشہ اور سواری مراد ہے حد ابو عبوز رضی عقیلی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے اببہ بہت بھڑے ہو چکے ہیں حج کی طاقت رکھتے ہیں نہ عمرے کی اور نہ سوار ہونے کی آپ نے فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو ان حادیث میں درجہ زیل پانچ مسائل ہیں پہلا مسئلہ حجی کی شان کیا ہونی چاہیے حجی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اللہ کے سامنے زلیل کرے زب و زینہ ترک کرے اور احرام کے تقاضی کو پورا کرے اگرچہ سر پراغندہ ہو جائے اور جسم سے بو آنے لگے دوسرا مسئلہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کی حکمت حج میں جو مسلحتیں ملحوظ ہیں ان میں سے ایک مسلحت اللہ کا بول بالا کرنا ہے اور زور سے تلبیہ پڑھنا اس مقصد کی تکمیل کرتا ہے اس لئے اس کو بہترین عمل قرار دیا گیا تیسرا مسئلہ حج میں قربانی کی اہمیت کی وجہ حج میں دوسری مسلحت یہ ملحوظ رکھی گئی کہ حضر عبرائیم علیہ السلام کی سنت کی اہم نوائی ہو اور ان پر اللہ نے جو انعام کیا اس کی یاد تازہ کی جائے حج میں حدی زبہ کرنے کی فضیلت اس میں اس مقصد کی اسی مقصد کی تحصیل کے لئے ہے چوتھا مسئلہ حج کی فرضیت میں زادہ اور راہلہ کی شرط کیوں ہیں یہ شرط اس لئے ہے کہ حج کی ادائیگی میں سہولت ہو کیونکہ حج جیسی پرمشقت عبارت میں آسانی کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے پانچوہ مسئلہ حج بدل کی حکمت پہلے جنائز کے بیان میں اور میت کی طرف سے روزہ رکھنے کے بیان میں جو حکمت پہلے کی گئے اسی کو حج بدل میں بھی سمجھ لیا جائے باب نمبر دو حج اور عمرے کے ارکان و افعال کا بیان صحابہ اور تابعین اور تمام مسلمانوں سے شرط کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ مناسق چار ہیں تنہا حج تنہا عمرہ حج تمتو یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا اور حج قران یعنی ایک ہی ساتھ حج اور عمرہ کرنا اچھا تفصیل درجہ زیل ہے حج کرنے کا طریقہ حج کرنے کے دو طریقے ہیں ایک مکہ کے باشندوں کے لیے خواہ مکہ کے اصل باشندے ہو یا حج تمتو کی نیت سے بہار سے آئے ہوں اور عمرہ کا احرام کھول کر مکہ ہی میں مقیم ہو گیا ہوں دوسرا آفاقی کے لیے یعنی مقات سے باہر رہنے والوں کے لیے حج کرنے کا طریقہ مکہ سے حج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مکہ ہی سے احرام باندھے خواہ گھر میں سے باندھے یا مسجد احرام میں جا کر باندھے اور احرام میں ان امور سے اشتناب کرے نمبر ایک جمع اور اس کے اسباب بوسو کنار سے سر منوانے سے ناخن ترشوانے سے سلہ ہوا کپڑا پہننے سے سر ڈھانکنے سے خوشبو لگانے سے شکار کرنے سے اور امیس سلازہ کے نزدیک نکاح کرنے سے یہ آٹھ باتیں ممنوعات احرام کہلاتی ہے اور ہر احرام میں ممنوع ہیں پھر آٹھ زلجہ کو مینہ میں پہنچ جا اور وہاں زہر سے نو زلجہ کے فجر تک پانچ نماز ادا کرے اور پھر نو زلجہ کی صبح کو وہاں سے عرفات کے لئے جائے مینہ کا یہ قیام ضروری نہیں سنت ہے پس اگر کوئی مکہ سے نو زلجہ کو سیدھا عرفات میں شلا جائے تو یہ بھی درست ہے اور میدان عرفہ میں یوم عرفہ کی شام تک رہے پھر وہاں سے غروب آفتاب کے بعد لٹے اور مزدلفہ میں رات گزارے اور فضل کی نماز کے بعد وہ قوف مزدلفہ کرے پھر وہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے مینہ کے لئے روانہ ہو جائے مینہ میں پہنچ کر جمرہ عقبہ کی رمی کرے اور پھر قربانی ساتھ ہو تو اس کو زبا کرے یہ قربانی مفرد کے لئے سنت ہے پھر احرام کھول دے خاصرمون دوائے یا بال ترشوائے پھر مینہ کے دنوں میں دس سے بارہ زلحجہ میں تواف زیارت کرے اور اس کے بعد صفا و مروعہ کے درمیان صحیح کرے اور اگر مکی نے حج کا احرام باندھ کر نفلی تواف کیا اور اس کے بعد صحیح کر لیا تو تواف زیارت کے بعد صحیح نہ کرے پھر مینہ میں قیام کرے روزانہ تینوں جمرات کی رمی کریں بارہ کی رمی کے بعد حج مکمل ہو گیا پھر اگر مکی ہے تو اس پر تواف ویدا نہیں اور آفاقی ہے تو بوقت روانگی تواف ویدا کرے آفاق سے حج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے حج کا احرام باندھے پھر اگر سیدھا عرفہ میں چلا جائے تو اس پر تواف قدوم نہیں اور اگر وہ حقوف عرفہ سے پہلے مکہ میں داخل ہو تو تواف قدوم کرے یہ تواف سنت ہے اور اس میں رمل کرے اور اس کے بعد صفا و مروعہ کے درمیان صحیح کر لے مگر صحیح اسی وقت واجب نہیں اس کو مؤخر بھی کر سکتا ہے یعنی تواف زیارت کے بعد بھی صحیح کر سکتا ہے پھر حالت احرام میں رہیں یہاں تک کہ وقوف عرفہ کرے اور دزل حجہ کو رمی کرے اور سر منڈوا کر یا بال ترشوا کر احرام کھول دے اس کے بعد تواف زیارت کرے اور اس میں رمل اور اس کے بعد صحیح نہ کرے لیکن اگر تواف قدوم کے بعد صحیح نہیں کی تو تواف کے بعد صحیح بھی کرے عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر عمرہ کرنے والا حرم میں ہے تو حرم سے باہر نکلے اور حل سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھے اور اگر آفاقی ہے یعنی مقات کے باہر رہنے والا ہے تو مقات سے احرام باندھے اور حلی ہے تو اپنے گھر سے یا حرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھے پھر تواف اور سعی کرے اور احرام کھول دے یعنی سر منڈوا دے یا بال ترشوا دے عمرہ مکمل ہو گیا نمبر تین حج تمتو کا طریقہ یہ ہے کہ آفاقی حج کے مہینوں میں یعنی شوال کا چاند نظر آنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھے پھر مکہ پہنچا اور اپنا عمرہ پورا کرے اور احرام کھول دے پھر حلال ہونے کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے یعنی وطن نہ لوٹے پھر آرز لجہ کو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرے متمتے پر قربانی واجب ہے جو حدی منسر ہو اس کو زبا کرے حج قلان کا طریقہ یہ ہے کہ آفاقی مقات سے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے پھر آناف کے نزدیک مکہ پہنچ کر پہلے تواف قدوم کرے یہ سنت ہے پھر عمرہ کا تواف کرے اور اس کے بعد عمرہ کی صحیح کرے یہ افعال عمرہ ہے پھر احرام کی حالت میں مکہ میں ٹھہرا رہے اور نفلی تواف وغیرہ عبادات کرتا رہے پھر حج کرے اور وقوف عرفہ کے بعد تواف زیارت کرے اور اس کے بعد حج کی صحیح کرے یہ حج کا تواف اور صحیح ہیں پس قارن پر احناف کے نزدیک دو تواف اور دو صحیح لازم ہے ایک عمرہ کا تواف اور صحیح دوسرا حج کا تواف اور صحیح اور احمد سلاسہ کے نزدیک قارن مکہ میں پہنچ کر صرف تواف قدوم کریں یہ سنت تواف ہے پھر احرام کی حالت میں ٹھہرا رہے ہیں یہاں تک کہ حج کے افعال سے فارغ ہو اور وہ جو تواف زیارت کرے گا اور اس کے بعد صحیح کرے گا وہی عمرہ اور حج دونوں کے لئے محسوب ہوں گے احمد سلاسہ کے نزدیک دونوں کے افعال میں تداخل ہو جاتا ہے قارن پر بھی قربانی واجب ہے پس جو حدیم احسر ہو اس کو زبا کرے تواف ویدہ پس پھر جب حاجی مکہ سے واپس لوٹنے کا ارادہ کرے تو تواف ویدہ کرے یہ تواف واجب ہے مگر جو عورت واپسی کے وقت ماہواری میں ہو اس پر واجب نہیں ہے وہ تواف ویدہ کیے بغیر بھی وطن لوٹ سکتی ہے جو مکہ کا اصلی باشندہ اور مکہ سے حج کرتا ہے وہ تمتو اور قرآن نہیں کر سکتا وہ صرف حج کرے گا اور اس پر قربانی اتواف ویدہ اتواف ویدہ واجب نہیں نوٹ آگے پورے باپ میں حج اور عمرہ کے ارکان اور افعال کی حکمتیں بیان کی گئیں اس کی تمہید کے لئے یہ مضمون بیان کیا گیا احرام اور تلبیہ کی حکمتیں احرام اور تلبیہ میں چولی دامن کا ساتھ ہے جب حج یا عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے تو احرام شروع ہو جاتا ہے اور افعال کے ادائیگی تک باقی رہتا ہے آخر میں اس کو باقی ادائیدہ کھولنا پڑتا ہے جیسے نماز کی نیت کر کے جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے اور نماز کے آخر تک تحریمہ باقی رہتا ہے آخر میں سلام کے ذریعے تحریمہ ختم کیا رہتا ہے پس حج اور عمرے کے احرام میں تلبیہ کی حیثیت ایسی ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے پس پھر احرام اسی طرح مستمر رہتا ہے اس طرح تحریمہ مستمر رہتا اور احرام اور تلبیہ کی چار حکمتیں ہیں پہلے حکمت تلبیہ کے ذریعے حضر و عمرے کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کیا رہا تھا اور اللہ کی عظمت و قبریائی کی زمزمہ خانی کی رہتی ہے اور کہا جاتا ہے میں حاضر ہوں خدایہ میں حاضر ہوں میں بار بار حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں یعنی میں صرف آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں میں آپ کے حضور میں آ رہا ہوں تمام حمد و ستائش تمام نعمتیں اور کائنات کی فرما روائی بے شک و شبہ آپ کے لئے ہے آپ کا کوئی شریک و صحیم نہیں یہ تلبیہ کا ترجمہ ہے غور کریں کس طرح اخلاص اور حضمت کا نقشہ کھچا گیا ہے دوسری حکمت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے پھر اگر زبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے اس سے دل اور زبان میں موافقت ہو جاتی ہے اس طرح احرام و تلبیہ کے ذریعے حج و عمرے کے پختہ ارادے کا ایک محسوس فیل کے ذریعے انزبات یعنی تعین کرنا مقصود ہے یعنی قول و فیل کے ذریعے اس نیت کو عمر محسوس بنایا جاتا ہے تیسری حکمت احرام کے ذریعے نفس کو اللہ کے سامنے خاکساری اور فروتنی کرنے والا بنایا جاتا ہے جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے وطن کی آسائشوں کو تجھ کر چل دیتا ہے اپنی معلوف اور پیاری عادتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور زب و زینت کی تمام شکلوں کو بالا اطاق رکھ دیتا ہے اور فقیروں اور محتاروں کی صورت بنا لیتا ہے تو اس سے خوب بندگی اور فروتنی ظاہر ہوتی ہے چوتی حکمت تھکاوت پر آگندگی اور خاک آلود ہونا حاجی کی شان ہے سورت الحج کے آیت نمبر ستائیس ہے یعنی لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے لوگ آپ کے پاس پیادہ اور دبلی اونٹنیوں پر آئیں گے جو دور دراز سے پہنچی ہوں گے اور سوار کا حال سوالی سے مختلف نہیں ہو سکتا پس یہ آیت حاجی کے تعب اور درماندگی پر دلالت کرتی ہے اور ابھی حدیث گدری ہے کہ حاجی اششعیث تفل ہوتا ہے یعنی وہ پراغندہ سر ہوتا ہے اور اس کے بدن سے پسینے اور میل کی بو آتی ہے یہ تینوں بہترین حالت احرام کے ذریعے متحقق ہوتی ہیں ممنوعات احرام کی حکمت ہے محرم کے لئے ممنوعات احرام سے بچنا محرم کے لئے ممنوعات احرام سے بچنا تین وجود سے ضروری ہے پہلی وجہ حج و عمرے میں خاکساری ترک زینت اور پراغندہ سری مطلوب ہے اور یہ مقاصد ممنوعات احرام سے بچنے ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں دوسری وجہ حج و عمرے میں اللہ کا خوف اور اس کی تعدیم کا احساس ضروری ہے اور یہ احساس بھی ممنوعات سے بچنے پر موقوف ہے تیسری وجہ ممنوعات احرام سے بچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے نفس کو پکڑ سکے اور اس کو پابند بنا سکے تاکہ وہ اپنی خواہش میں بے لگام نہ ہو جائے یہ ممنوعات احرام سے اجتناب کی عام حکمتیں آگے ہر ممنوع عمر سے بچنے کی خاص وجہ بہان فرماتے ہیں شکار کی معانیت کی وجہ شکار کرنا دل بہلانا اور ایک طرح کی تفریح ہے اس لیے احرام میں اس لغو مشکلے سے احتراز ضروری اور شکار کے کھیل ہونے کی دلیل یہ حدیث شریف ہے من اتبا صعید غفل یعنی جو شکار کے پیچھے پڑا جس کو شکار کا چسکا یا چرکا لگ گیا وہ غافل ہو گیا یعنی اہم مشاغل سے بے خبر ہو گیا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار صحابہ سے شکار کرنا ثابت نہیں کیونکہ بیکار کام ان قابل کے شایان شان نہیں اگرچہ غیر احرام میں شکار کرنا جائز ہے صورت المائدہ کی دوسری آیت میں حلل تم فستاد ہوئی یعنی جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو یعنی شکار کرنا مباح ہے کیونکہ وہ ایک ذریعہ معاش بھی ہے یعنی اسماعیل علیہ السلام سے شکار کرنا مربی ہے نمبر دو جمع ممنوع ہونے کی وجہ جمع بہیمیت کے تقاضوں میں منہمک ہونا ہے مگر اس کو بالکل یہ ممنوع بھی قرار نہیں دیا رہ سکتا کیونکہ یہ شریعت کے موضوع کے خلاف ہے شریعت فطری تقاضوں کو پامال نہیں کرتی بلکہ ان کے لئے مناسب راہیں تجویز کرتی پس کم از کم بعض احوال میں اور بعض اماکین میں اس کی ممانعات ضروری ہے یعنی احرام اعتقاف روزو اور مساریت میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا صلح ہوا کپڑا ممنوع ہونے کی وجہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ محرم کیا کپڑے پہن سکتا آپ نے فرمایا ہے اور ایک بدوی سے جس نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا اور جببہ پہن رکھا تھا اور خوشبیو میں بسا ہوا تھا فرمایا کہ تیرے بدن پر جو خوشبیو لگی ہوئی ہے اس کو تین بار دھو ڈال اور جببہ اتار دے جببہ اتار دے ان دونوں دعویتوں سے ثابت ہوا کہ بقاعدہ جسم کی وضا پر صلح ہوا یا بنا ہوا کپڑا احرام میں ممنوع ہے بے صلح کپڑا پہننا ضروری ہے دونوں میں فرق یہ کہ اول انتفاہ تجمل اور زینت ہے جو احرام کے موضوع کے خلاف ہے اس کے ترک میں ہی اللہ کے لئے فروتنی ہے اور ثانی ستر پوشی ہے جو ضروری ہے ننگا بارگاہ ہے بے نیاز میں پہنچنا بے عدبی اور گستاخی ہے احرام میں نکاح ممنوع ہونے کی وجہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ محرم نہ تو اپنا نکاح پڑھیں نہ دوسروں کا نکاح پڑھائیں اور نہ منگنی بیچیں اور متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ سے حالت احرام میں نکاح کیا مسکرہ روایت میں تعارض کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا ہے فقہ عجاز کے نزدیک احرام کے حالت میں نہ نکاح پڑھنا جائز ہے نہ پڑھانا نکاح منعقید ہی نہیں ہوگا اسی مسئلہ کو عمی سلسل نہیں اختیار کیا ہے اور فقہ عراق کے نزدیک نکاح جائز ہے یعنی منعقید ہو جائے گا مگر احرام کے حالت میں نکاح پڑھنا اور پڑھانا مکروح ہے اور نکاح کے بعد جمع اور دوائی جمع حرام ہے احناف نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ احتیاط پر عامل کرنا اولہ ہے کیونکہ ذابطہ ہے کہ اگر مذہب کا مکروح لازم نہ آئے تو اختلاف کی ریایت اولہ ہے پس اس قائدے کی روح سے بہتر یہ ہے کہ احرام کے حالت میں نہ نکاح پڑھیں نہ دوسرے کا پڑھائیں پہلے قول کے موافق ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ نکاح دنیا بھی امور سے ایسا انتفاع ہے جو شکار کرنے سے بڑھ کر ہے پس جب احرام میں شکار کرنا ممنوع ہوا تو نکاح بدر جاؤ لا ممنوع ہوگا اور حالت ابتدا کو حالت بقا پر قیاس کرنا درست نہیں یعنی یہ خیال کرنا کہ جب احرام باننے کے بعد بھی بیوی نکاح میں رہ سکتی ہے تو نکاح کرنے میں کیا رہ جائے یہ خیال اس لیے درست نہیں کہ ابتداعہ نکاح میں خوشی اور شادمانی ہوتی ہے اسی ورے سے لفظ دلہن سے مثالیں بیان کی جاتی ہیں قبر میں فرشتے کہیں گے نم کنو مطل عروس یعنی دلہن کی طرح سو جا اور کہا رہا تھا لا عطرہ بعد عروس شادی نمٹ گئی ابھی طرح لگانے سے کیا فائدہ حالت بقا میں ایسی خوشی نہیں ہوتی پس دونوں باتیں یہ اقصان نہیں ہے ایک کا دوسرے پر قیاس درست نہیں فائدہ یہ مسئلہ قیاس میں مبنی نہیں بلکہ اختلاف کا مدار نصف فہمی اور دلائل میں تطبیق کے اختلاف پر ہے یعنی ایک رائے میں پہلی روایت میں نفی حقیقی ہے یعنی انعقاد نکاح کی نفی ہے دوسری روایت کی توجہ ہے قیاد محمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا پتہ لوگوں کو اس وقت چلا تھا جواب احرام بان چکے تھے ورنہ نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا لیسا کہ مسلم شریف میں خیاد محمونہ ظلانہ سے سراحتن عباطر مربی ہے کہ ان کا نکاح حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا دوسری دائم ہے پہلی روایت میں کمال کی نفی ہے یعنی نکاح تو ہو جائے گا مگر یہ فیل مکروح ہے ان حضرات کے دلائل درجہ زیل ہے لائی اختبو میں بالاتفاق کمال کی نفی ہے اور سی ابن حبان میں ولائی اختبو علیہی بھی ہے یعنی محرم کی منگنی نہ بھیجی جائے اس میں بھی بالاتفاق کمال کی نفی ہے کیونکہ اگر احرام میں منگنی بھیجی گئی پھر حلال ہونے کے بعد نکاح ہوا تو یہ نکاح بالاتفاق درست ہے مگر احرام کی حالت میں منگنی بھیجنا بالاتفاق مکروح ہے پس یہ ایک قرینہ ہے کہ حدیث کے پہلے دو جملوں میں بھی کمال ہی کی نفی ہے احرام میں حلت نکاح کی روایت متفق علیہ ہے واقعات کی ترتیب میں غور کیا جا تو صحیح صورت یہ ہے کہ آپ کا نکاح حیات احرام میں مقامیں صرف میں ہوا تھا مگر اس کا پتہ لوگوں کو اس وقت چلا جب آپ نے عمرے سے فارغ ہو کر مشرقین مکہ کو ولی میں کی دعوت بھیجی تھی جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا شکار کیا ہے شکار کی تعریف کسی نص سے ثابت نہیں اس لئے اس کی تعین ضروری ہے سوال انسان کبھی کسی جانور کو کھانے کے لئے مارتا ہے کبھی شکار کی تمرین کے لئے مارتا ہے کبھی اس کے ضرور سے بچنے کے لئے یا دوسروں کو بچانے کے لئے مارتا ہے اور کبھی پالتو جانوروں کو کھانے کے لئے زبا کرتا ہے تو اس میں سے شکار کون سا ہے جواب حدیث میں ہے کہ اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو پانچ جانوروں کو حرم میں یا احرام میں قتل کرتا ہے چوہا کوہا چیل بچو اور کٹ گھنہ کتہ فقہ نے اس سے یہ قائدہ بنایا ہے کہ جو جانور عزا پہنچاتا ہے یا انسان پر یا اس کے سمان پر حملہ کرتا ہے اس کو قتل کرنا درست ہے کیونکہ عرف میں ان جانوروں کے قتل کرنے کو شکار کرنا نہیں کہا جاتا ہے اسی طرح پالتو چوپائے مرگی اور ان دونوں کے معنی جانور جن کو گھروں میں عام طور پر لائے جاتا ہے زبا کرنا شکار کرنا نہیں ہے ان کے علاوہ دوسرے جانور بظاہر شکار ہیں تائین مواقیت کی حکمت پس یہ چاروں مقامات ان کے باشندوں کے لئے مقات ہے اور دوسرے علاقوں کے ان لوگوں کے لئے بھی جو ان مقامات سے آئے ہیں جن کا ارادہ حج یا عمرے کا ہو اور جو لوگ ان مقامات سے ورے ہیں یعنی مکہ کے طرف رہنے والے ہیں تو ان کے حرام باننے کی جگہ ان کا وطن ہے اور یہ قائدہ اسی طرح چلے گا یہاں تک کہ خاص مکہ کے باشندے مکہ ہی سے حرام باندھیں گے فائدہ مسلم شریف کے ایک دوسری بایت میں اہل عراق کے لئے ذات و عرقی مقات مقرر کی گئے ہیں ان پانچوں مواقعیت کا مختصر تعارف ترجزہ لے ذو الحلیفہ مدینہ سے مکہ کے راستے پر صرف پانچ چھ میل پر واقع ہے یہ مکہ سے سب سے بعید مقات ہے یہاں سے مکہ تقریباً دو سو میل ہے بلکہ آج کل کے راستے سے تو تقریباً دھائی سو میل ہے جحفہ یہ رابق کے قریب ایک بستی تھی اب اس کا نام نشان نہیں مگر محل وقو معلوم ہے یہ مقات مکہ سے تقریباً ایک سو میل کے فاصلے پر بجانیوے مغرب ساحل کے قریب واقع ہے قرر مرازم یہ مکہ سے تیس پہتیس میل مشرق میں نجد سے آنے والے راستے پر ایک پہاڑی ہے ذات و عرقین مکہ سے شمال مشرق میں عراق سے آنے والے راستے پر پچاس میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ لم لم تہامہ کی پہاڑیوں میں سے ایک معروف پہاڑی ہے جو مکہ سے تقریباً چالیس میل جنوب مشرق میں یمن سے آنے والے راستے پر پڑتی ہے نوٹ مواقعیت کا یہ تعارف معارف الحدیث جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو دو سے باخوز ہے تشریح تعین مواقعیت کی حکمت کے سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اس حالت میں پہنچنا مطلوب ہے کہ سر میں مٹی بھری ہوئی ہو جسم سے بو آ رہی ہو اور نفس نشات جوانی میں بے لگام نہ ہو اور یہ مقصد احرام کے ساتھ حاضری ہی سے حاصل ہو سکتا ہے رہی یہ بات کہ احرام کہاں سے باندھا جائے تو اصل یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے احرام باندھ کر چلے لیکن ایسا حکم دونے میں لوگوں کے لئے دقت تھی کیونکہ کسی کا وطن مکہ سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے کسی کا دو ماہ کی کسی کا اور زیادہ دوری پر اس لئے ضروری ہوا کہ مکہ مکرمہ کے گرد احرام باندھنے کے لئے کچھ ایسے مقامات متین کیا جائے جہاں سے لوگ احرام باندھیں ان مقامات سے احرام کو مؤخر نہ کریں اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مقامات واضح اور مشہور ہوں کوئی بھی ان سے نواقف نہ ہو اور افاق والے ان مقامات سے گزرتے ہوں یعنی وہ عام گزرگاہ ہو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقامات کا جائزہ لیا اور مسکورہ والا پانچ مقامات احرام باندھنے کے لئے مقرر فرمائے مدینہ والوں کے لئے بہت ترین مقات مقرر کرنے کی وجہ مدینہ والوں کے لئے بہت ترین مقات دو وجہ سے مقرر کی گئے پہلی وجہ مدینہ منورہ اپنے جلو میں چند خصوصیات لیے ہوئے وہ وحی اترنی کی جگہ ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن احسانی ہے وہ ایمان کے سکڑنی کی جگہ ہے یعنی وہاں آخر تک شمع ایمان فروزہ رہے گی اتفاق علیہ روایت ہے بے شک ایمان مدینہ کی طرف سکڑ جائے گا یعنی جس طرح سام گھوم پھر کر اور پیٹ بھر کر اپنے بل کی طرف لوٹ آتا ہے ایک روایت میں کہ اس طرح پہاڑی بکرا نیچے اتر کر اور چرچک کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جاتا ہے اس طرح ایمان بھی دنیا میں پھیل کر اور اپنی تابانی دکھا کر آخر میں مدینہ منورہ کی طرف اور ایک روایت میں حجاز کی طرف سکڑ جائے گا یعنی وہ آخر تک ایمان کی شمع روشن رہے گی مدینہ دارالحجرت ہے یعنی وہاں جان اسحران نے اسلام کا پہلا قافلہ رکھا ہے اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے وہاں فروکش ہوئے ہیں مدینہ وہ پہلی بستی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہے ان خصوصیات کی وجہ سے مدینہ منورہ کے باشندے وہ اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اللہ کا بول بالا کرنے کی خوب کوشش کریں احرام کی حالت اور تلبیہ کی زمزمہ خانی اسی مقصد کے لئے ہے اور وہ عبارت کی ذاتی کے ساتھ مخصوص کیے جائے کیونکہ جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے ان کو عبارت میں مشقت بھی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو مشکل سوا ہے دوسری وجہ مدینہ کی مقاد ذو الحلیفہ ہے جو مدینہ سے صرف پانچ چھ مل پر واقع ہے گویا مدینہ والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے وطن سے حرام باندھ کر چلیں کیونکہ مدینہ شریفی مکہ مکرمہ سے وہ قریب ترین بستی ہے جس کے باشندے زمان نبوی میں ایمان لائے ہیں جو اپنے ایمان میں مخلص بھی تھے دوسری کوئی بستی ایسی نہیں تھی جو آثی بھی جو بحرین کا ایک علاقہ تھا اگرچہ دور نبوی میں ایمان لے آیا تھا وہ اپنے ایمان میں مخلص بھی تھے مگر چونکہ وہ مکہ سے بہت دوری پر واقع تھا اس لئے ان کو ایسا حکم دینے میں کہ وہ اپنے وطن سے حرام باندھ کر چلے دققت تھی اور طائفہ اور یمامہ بھی اگرچہ دور نبوی میں ایمان لائے تھے مقوف عرفہ کی حکمت ہے حج کا اہم ترین رکن نبی ظلحجہ کو میدان عرفات میں پہنچنا ہے اس میں دو حکمت ہیں پہلی حکمت لاکو مسلمانوں کا معین وقت اور معین جگہ میں فقیروں اور محتاروں کی صورت بنا کر جمع ہونا اور ان کو اللہ کی طرف راغیب ہونا اور رحمت کے لئے دعا ہے اور آوزاری کرنا اثر عظیم رکھتا اور برکات الہی کے نازل ہونے میں اور روحانیت انوار کے پھیلے میں یعنی جب سب بندے مل کر اللہ کے سامنے روتے گھڑ گھڑاتے ہیں تو رحمتِ خداوندی کا اتحاہ سمندر جوش میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی مخبرت کا فیصلہ فرماتے ہیں جسے دیکھ کر شیطان جل بن جاتا اور اپنا سر پیٹ لیتا ہے حدیث شریف میں کہ شیطان کسی دن بھی اتنا زلیل اتنا خار اتنا دھدکارہ اور پھٹکارہ ہوا اور اتنا جھلا بھنا نہیں دیکھا گیا اتنا کہ وہ عرفہ کے دن زلیل و خار روسیا اور جلا بھنا دیکھا جاتا ہے اور یہ بات صرف اس وجہ سے کہ وہ اس دن اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے یہ بات اس لعین کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے البتہ وہ جنگِ بدر کے موقع پر اس سے بھی زیادہ برے حال میں تھا دوسری حکمت حج کے باپ پہلے باپ میں یہ بات بیان کی جا چکی کہ حج کی ایک مسلحت دربار خداوندی میں حاضری دینا ہے اس مسئلہات کا تحقق وقوف عرفہ کے ذریعے ہوتا ہے کیونکہ اسی موقع پر تمام حجاج ایک جگہ اکھٹے ہوتے ہیں اس لئے وقوف عرفہ کو عاظم رکن قرار دیا گیا سوال دربار خداوندی میں حاضری کے لئے نوز الحجہ اور میدان عرفات کی تخصیص کیوں ہیں جواب یہ تخصیص موروسی ہے یعنی تمام انبیاء کرم علیہ السلام سے یہ بات متوارس چلی آ رہی ہے تاریخی روایات ہیں کہ آدم علیہ السلام اور بعد کے انبیاء اسی تاریخ میں اور اسی جگہ میں حج کے لئے جمع ہوئے تھے اور صلف سالحین کے طریقے کو اپنانا تعین اماکن و ازمنہ کے باپ کی ایک مضبوط بنیاد ہے وضاحت حج کا لفظ اپنے جلو میں گونہ سفر کے معنی لیے ہوئے حجہ الہی حجن و حجن کے معنی ہے کہیں سے آنا حجہ المکانہ کے معنی ہے کسی جگہ کا قصد کرنا حجہ البیت کے معنی ہے عبارت کے لئے بیت اللہ پہنچنا حجہ بنو فلانین فلانن کے معنی ہے بکسرت آنا جانا اور حج صرف آفاقی نہیں کرتے مقامی لوگ بھی کرتے ہیں اور اب نواصلات کی فراوانی کی عورت سے اگرچہ بیرونی حجاج کا غلبہ ہوتا ہے مگر پہلے مقامی حجاج کی کسرت ہوتی تھی اور ان کے حق میں سفر کا تحقق اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ حرم سے باہر نکلے پھر وہاں سے بیت اللہ کا قصد کریں جیسے عمرے کے معنی ہے زیارت کرنا یعنی بیت اللہ کی ملاقات کے لیے آنا اور اس کے مفہوم میں بھی گناہ سفر کے معنی شامل ہے اس لئے جو شخص مکہ مقرمہ سے عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ حرم سے باہر نکلے اور حل سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کرے اب رہی حج کی اجتماع کے لیے میدان عرفات اور نوز الحجہ کی تخصیص تو اس کی وجہ وہ ہے جو حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے یعنی یہ چیز موروسی ہے ٹھیک آج ہم میتے کرنے دیتے ہیں ایک بہت شکریہ رزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ